اسباب التخلص من الہواء من کلام الامام ابن القیم رحمہ اللہ نفسانی خواہشات سے ان نجات کے ذرائع تعلیف امام ابن القیم رحمہ اللہ ترجمہ عبدالحادی عبدالخالق مدنی بسم اللہ الرحمن الرحیم مقدمہ نفسانی خواہشات کی پیروی دنیا و آخرت کی بہت ساری بھلائیوں کا سبب ہے اور اس کی مخالفت بہت ساری بھلائیوں کا زامن ایسے لوگ جو نفسانی خواہشات کے جال میں گررتار ہو جاتے ہیں اس سے آزادی بڑی مشکل ہوتی ہے لیکن اللہ کی توفیق پھر بندے کی حمد اور عظیمت سے ہر کام آسان ہو جاتا ہے زیر نظر رسالہ علامہ ابن القیم رحمہ اللہ کے افادات علمیہ میں سے ہے جس کے اندر خواہشات کے دام فریب میں گرفتار لوگوں کے لیے انتہائی معثر دلکش اور شگفتہ اسلوب میں پچاس علاج تجویز کیے گئے ہیں علامہ کا نام لے لینا ہی کسی تحریر کی قیمت و افادیت بتلانے کے لیے کافی ہے اردودان طبقے کے استفادے کے لیے اسے اردو کے قالب میں منتقل کیا گیا ہے نیز موضوع کی تفہیم و تفہیل کے خاطر اناوین کا اضافہ کیا گیا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا کریم زیر نظر رسالے کے مولف مترجم اور اس کی نشر و اشاعت میں معاون تمام افراد کو جزائے خیر سے نوازے آمین دعا کو عبدالحادی اب الخالق مدنی بسم اللہ الرحمن الرحیم خواہش کا مفہوم اپنی طبیعت اور مزاج کے موافق کسی چیز کی طرف میلان کا نام خواہش ہے انسانی بقا کے پیش نظر انسان کے اندر اس میلان اور خواہش کی تخلیق کی گئی ہے کیونکہ اگر انسان کے اندر کھانے پینے اور نکاح کرنے کا میلان نہ ہو تو کھانے پینے اور نکاح سے رک جانے کی وجہ سے ہلاک ہو جائے خواہش انسان کو اپنا مقصد و مراد حاصل کرنے پر آمادہ کرتی ہے جیسا کہ غصہ و غزب انسان سے عذیت رساں چیزوں کو دفع کرتا ہے لہٰذا خواہش نہیں مطلقاً قابل مذہمت ہے اور نہیں مطلقاً قابل تعریف جیسا کہ غزب ہے کہ نہ وہ مطلقاً مضموم ہیں اور نہیں مطلقاً محدود بلکہ خواہش یا غزب دونوں کی برائی میں قدر تفصیل ہے وقت حالات اور مواقع کے لحاظ سے کبھی یہ بہتر ہوتے ہیں اور کبھی بددر خواہش کی مذہمت کیوں چونکہ بیشتر خواہشات کے پیچھے چلنے والے شہوات کا اتباع کرنے والے غزب پرست لوگ نفع بخش حد پر نہیں رکھتے اس لیے عمومی غلبہ زرر کو دیکھتے ہوئے خواہش شہوت اور غزب کی مذہمت مطلقاً کی جاتی ہے کیونکہ بہت کم ایسے لوگ ہیں جو ان قوتوں میں عدل کر سکتے ہوں اور حدود پر ٹھہر جاتے ہوں جیسا کہ مزاجوں میں ہوتا ہے کہ ہر طرح سے موتدل مزاج انسان کمیاب ہوتے ہیں کسی نہ کسی خلط اور قیفیت کا غلبہ ضرور ہوتا ہے لہٰذا ایک ناصح کو شہوت اور غزب کی قوتوں کو اعتدال پر لانے کی پوری کوشش کرنی چاہیے چونکہ خواہش میں اعتدال افراد عالم کی اکثریت کے لیے نہایت ہی دشوار ہے اسی لیے اللہ تعالی نے قرآن مجید میں جب جب خواہش کا ذکر کیا تو اس کی مذہمت فرمائی اور حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی اس کی مذہمت ہی آئی ہے البتہ جب کوئی قید اور تخصیص ہو تو معاملہ مختلف ہو جاتا ہے جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے اس وقت تک کوئی مؤمن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی خواہشات میری لائی ہوئی شریعت کے تابع نہ ہو جائیں شرح السنہ یہ مقولہ مشہور ہے کہ خواہش غیر محفوظ جائے پناہ ہے امام شعبی فرماتے ہیں کہ خواہش خواہش پرست کو پستی میں گرا دیتی ہے انجام کی فکر کے بغیر وقتی لذت کی طرف بلاتی اور فوری طور پر شہوت پوری کرنے کے لیے آمادہ کرتی ہے خواہ اس کی بنا پر دنیا و آخرت میں عظیم آلاب و مسائب کا سامنا کرنا پڑے واضح رہے کہ آخرت سے پہلے دنیا میں ہی ہر عمل کا ایک انجام ہوتا ہے لیکن خواہش انسان کی عاقبت اندیشی ختم کر کے اسے انجام کے دیکھنے سے اندھا کر دیتی ہے جبکہ عقل اور دین و مروت انسان کو ہر ایسی لذت و شہوت سے رکھتے ہیں جن کا انجام ندامت و شرمندگی ہو اور درد و علم ہو نفس جب ان لذتوں اور شہوتوں کی طرف بڑھتا ہے تو دین و عقل و مروت میں سے ہر ایک اس سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ ایسا نہ کر لیکن نتاعت اسی کی ہوتی ہے جو غالب ہو آپ دیکھتے ہیں کہ ایک بچہ اپنی خواہش کو ترجیح دیتا ہے خواہ اس کے نتیجے میں بربادی ہاتھ آئے کیونکہ وہ عقل کا کچھا ہوتا ہے ایک بے دین آدمی اپنی خواہش کو ترجیح دیتا ہے خواہ اس کا نتیجہ آخرت کی تباہی ہو کیونکہ وہ دین کا کچھا ہوتا ہے اور ایک بے مروت انسان اپنی خواہش کو ترجیح دیتا ہے خواہ اس کی مروت داغدار یا ختم ہو جائے کیونکہ وہ مروت کا کچھا ہوتا ہے امام شافعی رحمہ اللہ کا یہ قول سنہرِ غروف سے لکھنے کے قابل ہے کہ اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ تھنڈا پانی پینے سے میری مروت میں خلل پڑے گا تو میں اسے نہیں پی سکتا خواہشات آزمائش ہیں چونکہ انسان کا امتحان خواہشات کے ذریعے رکھا گیا ہے اور وہ ہر وقت کسی نہ کسی حادثے سے دوچار ہوتا رہتا ہے اس لیے اس کے وجود میں دو حاکم بنا دیے گئے ہیں ایک عقل اور دوسرا دین پھر انسان کو حکم دیا گیا ہے کہ خواہشات کے حوادث کو ہمیشہ ان دونوں حاکموں کے پاس لے جائے اور ان کے فیصلوں پر سرِ تسلیم خم کرے انسان کو چاہیے کہ ایسی خواہشات کو بھی دبانے کی عادت ڈالے جن کا انجام معمون و محفوظ ہوتا کہ اس میں عذیت ناک انجام والی خواہشات کے چھوڑ دینے کی قوت پیدا ہو خواہشات کی غلامی سے نجات کیسے اگر یہ سوال کیا جائے کہ اس شخص کے نجات کی کیا صورت ہے جو خواہشات کا غلام بن چکا ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ کی توفیق اور مدد سے آئندہ سطور میں ذکر کیے گئے چند امور کے اپنانے سے اس کی نجات ممکن ہے آزادانہ عظیمت نمبر ایک ایسی آزادانہ عظیمت جس میں اپنے نفس کے موافق و مخالف غیرت موجود ہو نمبر دو سبر کا تلخ گھونٹ سبر کا تلخ گھونٹ جس کی تلخی گوارہ کرنے پر اس گھڑی اپنے نفس کو آمادہ کر سکے نفسانی قوت نمبر تین وہ نفسانی قوت جو اس تلخ گھونٹ کے پینے پر حوصلہ افضائی کرے درحقیقت شجاعت ایک گھڑی کے سبر ہی کا نام ہے اور وہ زندگی کتنی پرکیف زندگی ہے جسے بندے نے اپنے سبر سے پایا ہو چار آقیبت اندیشی حسن آقیبت اور خوش انجامی کو پیش نظر رکھنا اور اس کو تلخی کا علاج سمجھنا پانچ لذت و علم کا موازنہ اس بات کو مد نظر رکھنا کے خواہشات کی لذت سے وہ تکلیف اور سزا کہیں زیادہ ہے جو اس کے نتیجے میں آتی ہے نمبر چھے اپنے مقام و مرتبے کا خیال اللہ کے نزدیک اور اس کے بندوں کے دلوں میں موجود اپنے مقام و مرتبے کو بچانے کی کوشش کرنا کیونکہ یہ چیز خواہشات کی لذت سے بہتر اور زیادہ سود مند ہے نمبر ساتھ پاک دامنی کی مٹھاس کو ترجیح افت و پاک دامنی کی لذت و مٹھاس کو گناہ و معصیت کی لذت پر ترجیح دینا نمبر آٹھ شیطان کی عداوت اس بات پر خوش ہونا کہ اپنے دشمن یعنی شیطان پر غلبہ حاصل کر لیا اور اسے غیز و غزب اور فکر و غم کے ساتھ ناکام و نامراد واپس کر دیا اور اس کی امید اور عارض پوری نہ ہو سکی معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تعالی کو اپنے بندے سے متعلق یہ بات بہت پسند ہے کہ وہ اپنے دشمن کی ناک مٹی میں ملائے اور اسے غصہ دلائے جیسا کہ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور جو کسی ایسی جگہ چلے جو کفار کے لیے موجب غیز ہو اور دشمنوں کی جو کچھ خبر لی ان سب پر ان کے نام نیک کام لکھا گیا نیز فرمایا لی غیظ بہم الكفار سورة الفتح آیہ نمبر انتیس تاکہ ان کی وجہ سے کافروں کو چڑ آئے نیز فرمایا ومن یحاجر فی سبیل اللہ یجد فی الارض مراغمن کثیر وسع سورة النساء آیہ نمبر سو جو کوئی اللہ کی راہ میں وطن کو چھوڑے گا وہ زمین میں بہت سی قیام کی جگہیں بھی پائے گا اور کشادگی بھی قیام کی جگہوں سے مراد وہ جگہیں ہیں جن کے ذریعے اللہ عز و جل کے دشمنوں کی ناک مٹی میں ملا سکے سچی محبت کی علامت یہ ہے کہ محبوب کے دشمنوں کو مبتلائے غیز کیا جائے اور ان کی ناک خاک آلود کی جائے مقصد تخلیق پر غور نمبر نو اس بات پر غور کرنا کہ اس کی تخلیق خواہشات کے پیچھے چلنے کے لیے نہیں ہوئی بلکہ ایسے عظیم کام کے لیے اسے وجود بخشا گیا ہے جس کا پانا خواہشات سے دوری کے بغیر ناممکن ہے نمبر دس تمیز نفع و ضرر اپنے نفس کو ایسی چیزوں کا خوگر نہ بنائے جس کی بنا پر ایک بے اقل چوپایا اس سے بہتر قرار پائے کیونکہ حیوان طبعی طور پر اپنے نفع و ضرر کی تمیز کر لیتا ہے اور نقصان پر فائدے کو ترجیح دیتا ہے انسان کو اسی مقصد کی خاطر اقل سے نوازا گیا ہے اگر وہ نفع و ضرر میں تمیز نہ کر سکے یا تمیز و معرفت کے باوجود ضرر کو ترجیح دے تو ظاہر ہے کہ ایک بے خرد چوپائے کی حالت اس سے بہتر قرار پائے گی نمبر گیارہ برے انجام پر غور اپنے دل میں خواہشات کے انجام پر غور کرے اور دیکھے کہ گناہوں اور نافرمانیوں کے بنا پر کتنی فضیلتیں فوت ہو گئیں اور کتنی زلتوں سے ہم کنار ہونا پڑا ایک لقمے نے کتنے لقموں سے محروم کر دیا ایک لذت نے کتنی لذتوں سے دور کر دیا کتنی ہی خواہشات اور شہوتیں ایسی ہیں جو انسان کی شان و شوقت کو مٹی میں ملا دیتی ہیں اس کا سر جھکا دیتی ہیں اور اس کی نیک نامی کو بدنامی سے بدل دیتی ہیں اس کی رسوائی کا سامان فراہم کرتی ہیں اور اس کے وجود کو ایسی زلت و آر سے لت پت کر دیتی ہیں جسے پانی سے دھو کر صاف نہیں کیا جا سکتا مگر کیا کیا جائے کہ خواہش پرست کی آنکھیں اندھی ہو جاتی ہیں جس سے اس کی خواہش متعلق ہے اس سے مقصد کی تکمیل کے بعد کا تصور کرے اور ضرورت پوری ہونے کے بعد اپنی حالت کا جائزہ لے اور غور کرے کہ اس نے کیا کھویا اور کیا پایا دوسروں کے بارے میں اس بات کا کما حقہو تصور کرے پھر اپنے آپ کو اس مقام پر لے جائے اور دیکھے کیا دونوں معاملے میں اس کی عقل کا فیصلہ ایک ہی ہے نمبر چودہ عقل و دین کا فیصلہ اپنے نفس کے مطالبے پر غور کرے اور اپنی عقل اور اپنی دین سے اس کے مطالق دریافت کرے یہ دونوں اسے بتائیں گے کہ یہ کوئی اہم بات نہیں ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں جب تم میں سے کسی شخص کو کوئی عورت اچھی لگے تو اس کی گندی اور بدبودار جگہوں کا خیال کر لے وہ بری لگنے لگے گی زلط سے بردری نمبر پندرہ خواہش کی غلامی کی زلط سے اپنے آپ کو بلند تصور کرے جو شخص ایک بار بھی اپنی خواہش کے پیچھے چلتا ہے لازمی طور پر اپنے آپ میں زلط محسوس کرتا ہے بندگان خواہشات کے اکڑفوں اور کبر و غرور سے دھوکہ نہیں کھانا چاہیے کیونکہ وہ اندرونی طور پر کافی زلیل اور پست ہوتے ہیں لیکن عجب انداز سے زلط و غرور یعنی احساس کم تری اور بر تری دونوں ان میں یک جا ہوتا ہے نمبر سولہ خیر و شر کا موازنہ دین و عبرو اور مال و جاہ کی سلامتی ایک طرف اور مطلوبہ لذت کا حصول ایک طرف دونوں میں موازنہ کرے ان دونوں کے درمیان قطعی کوئی نسبت نہیں اس سے بڑا نادان کون ہوگا جو ایک اس سے بڑا نادان کون ہوگا جو ایک کے بدلے میں دوسرے کو فروخت کر دے بلند حمتی نمبر سترہ اپنے دشمن کے زیر اقتدار اور اس کے قابو میں رہنے سے اپنے آپ کو بلند تصور کرے کیونکہ شیطان جب بندے میں حمت و عظیمت کی کمزوری اور خواہشات کی طرف جھکاؤ اور میلان دیکھتا ہے تو اس کو زیر کرنے کی لالچ کرتا ہے اور موقع پاتے ہی اسے چت کر دیتا ہے اور خواہشات کی لگام پہنا کر جہاں چاہتا ہے لے جاتا ہے لیکن شیطان جب بندے میں قوت و عظیمت شرف نفس اور علوہ حمت دیکھتا ہے تو اس کی اسیری کا حریش نہیں ہوتا البتہ چوری چکے اور دھوکے سے اسے ضرور نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے خواہش کے نقصانات نمبر اٹھارہ یہ بات ذہن نشین رہے کہ خواہش جس چیز میں مل جاتی ہے اسے بگاڑ کر رکھ دیتی ہے اگر علم میں خواہش نفس کی ملاوٹ ہو جائے تو بدت و زلالت جنم لیتی ہے اور ایسا عالم خواہش پرستوں کی صف میں شامل ہو جاتا ہے اگر زہد میں اس کی آمیزش ہو جائے تو ریاکاری اور سنت رسول سے روگردانی پیدا ہو جاتی ہے اگر فیصلہ کرنے میں اس کی ملاوٹ ہو جائے تو حق تلفی پر اکساتی ہے اور انسان کو ظالم بنا دیتی ہے اگر تقسیم میں اس کی ملاوٹ ہو جائے تو عادلانہ کی بجائے اسے ظالمانہ بنا دیتی ہے اگر مناسب کی تولیت و معذولی میں اس کی ملاوٹ ہو جائے تو انسان اللہ تعالی اور مسلمانوں کی خیانت میں مبتلا ہو جاتا ہے پھر وہ اپنی خواہش سے اہلیت و صلاحیت کو دیکھے بغیر جسے چاہتا ہے احداؤ منصب سے نوازتا ہے اور جسے چاہتا ہے اس سے معذول کر دیتا ہے اگر عبادت میں خواہش کی ملاوٹ ہو جائے تو وہ اطاعت اور تقرب کا ذریعہ باقی نہیں رہ جاتی غرضے جس چیز میں بھی خواہش نفس کی ملاوٹ ہو جاتی ہے اسے بگاڑ کے رکھ دیتی ہے نمبر انیس شیطان کا چور دروازہ یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ نفسانی خواہشات ہی کے چور دروازے سے شیطان انسان پر داخل ہوتا ہے انسان کے دل و دماغ فکر و نظر اور آمال و کردار میں فساد اور بگاڑ پیدا کرنے کے لیے شیطان دروازے کی تلاش میں ہوتا ہے پھر جب خواہشات کا دروازہ پا جاتا ہے تو اس کے ذریعے داخل ہو کر تمام آزا میں زہر کی طرح پھیل جاتا ہے نمبر بیس شریعت کے خلاف ورزی اللہ سبحانہ وتعالی نے خواہشات کو اپنے رسول پر نازل کردہ شریعت کے منافی بنایا ہے اور خواہشات کی اتباع کو رسول کی اتباع کے مقابل قرار دیا ہے نیز لوگوں کی دو قسمیں بتائی ہیں ایک وہ جو وحی کا اتباع کرتے ہیں دوسرے وہ جو خواہشات کے پیچھے چلتے ہیں قرآن مجید میں اس کا ذکر بکہ سرت ہوا ہے فرمان باری تعالیٰ ہے فَإِلَّمْ يَسْتَجِبُوا لَكَ فَعْلًا أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ سورة القصص آیان نمبر پچاس پھر اگر یہ آپ کی بات نہ مانیں تو آپ یقین کر لیں کہ یہ صرف اپنی خواہش کی پیروی کر رہے ہیں دوسری جگہ ارشاد ہے وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٌّ وَلَا نَصِيرٌ سورة البقرہ آیان نمبر ایک سو بیس اور اگر آپ نے باوجود اپنے پاس علم آ جانے کے پھر ان کی خواہشوں کی پیروی کی تو اللہ کے پاس آپ کا نہ تو کوئی ولی ہوگا اور نہ مددگار اس طرح کی اور بھی دیگر آیات ہیں نمبر اکیز ہیوانات کی مشابہت اللہ تعالی نے خواہش پرستوں کی تشبیح ان ہیوانات سے دی ہے جو سورة و معنی دونوں لحاظ سے سب سے حقیر اور خصیص مانے جاتے ہیں کبھی کتے سے تشبیح دی اور فرمایا وَلَا كِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلُهُ كَمَتَلِ الْكَلْبِ سورة العراف آیان نمبر ایک سو چھہتر لیکن وہ تو دنیا کی طرف مائل ہو گیا اور اپنی نفسانی خواہش کی پیروی کرنے لگا سو اس کی حالت کتے کسی ہو گئی اور کبھی گدھے سے تشبیح دی اور فرمایا وَلَا كَأَنَّهُمْ حُمُرُمْ مُسْتَنْفِرَ فَرَّتْ مِنْ قَصْوَرَ سورة المدثر آیان نمبر پچاس اور ایک کابن گویا کہ وہ بد کے ہوئے گدھے ہیں جو شیر سے بھاگے ہوں اور کبھی اللہ نے ان کی صورتیں بندروں اور سوروں کی شکل میں تبدیل فرما دی نمبر بائیس نا اہلی و نالائقی خواہش کا پیروکار قیادت و سیادت اور امامت و پیشوائی کا اہل نہیں ہوتا اور نہ ہی اس لائق ہوتا ہے کہ اس کی اطاعت کی جائے اور بات مانی جائے اسی ناتے اللہ تعالی نے ایسے شخص کو امامت سے معذول فرمایا اور اس کی بات ماننے سے روکا ہے اللہ تعالی نے اپنے خلیل ابراہیم علیہ السلام کو مخاطب کر کے فرمایا سورة البقرہ آیان نمبر 124 میں تمہیں لوگوں کا امام بنا دوں گا امراہیم مرض کرنے لگے اور میری اولاد کو فرمایا میرا وعدہ ظالموں سے نہیں ہے یعنی خواہش کے پیروکار سب کے سب ظالم ہیں لہٰذا اس وعدے کے مستحق نہیں جیسا کہ اللہ تعالی نے مزید فرمایا بل اتبع الذین ظلموا اہوائہم بغیر علم سورة الروم آیان نمبر 39 بلکہ بات یہ ہے کہ ظالم تو بغیر علم کے خواہش کے پیچھے چل رہے ہیں ایک اور مقام پر اللہ تعالی نے ایسے لوگوں کی اتاعت سے منع کرتے ہوئے ارشاد فرمایا دیکھ اس کا کہنا نہ ماننا جس کے دل کو ہم نے اپنے ذکر سے غافل کر دیا ہے اور جو اپنی خواہش کے پیچھے پڑا ہوا ہے اور جس کا کام حد سے گزر چکا ہے نمبر تئیس بت پرستی اللہ تعالی نے خواہش پرست کو بت پرست کے درجے میں رکھا ہے فرمایا ارائیت من اتخذ الہہ ہوا سورة الفرقان آیان نمبر 43 کہ آپ نے اسے بھی دیکھا جو اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنائے ہوئے ہیں اللہ تعالی نے یہ بات دو مقامات پر اشاد فرمائی امام حسن رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس سے وہ منافق مراد ہے کہ جس چیز کی بھی خواہش کرتا ہے کر بیٹھتا ہے نیز یہ بھی فرمایا کہ منافق اپنی خواہشات کا غلام ہوتا ہے اس کا نفس جس بات کی خواہش کرتا ہے وہ کرتا جاتا ہے نمبر 24 جہنم کا بار نفسانی خواہشات ہی جہنم کا بار ہیں اسی سے جہنم گھری ہوئی ہے لہٰذا جو نفسانی خواہشات کا شکار ہوگا جہنم سے دوچار ہوگا جیسا کہ صحیحین میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جنت کو ناپسندیدہ چیزوں سے اور جہنم کو نفسانی خواہشات سے گھیر دیا گیا ہے ترمیزی میں ابو حرر رضی اللہ تعالی عنہ سے مرفوعن روایت ہے کہ جب اللہ تعالی نے جنت کی تخلیق فرمائی جبریل علیہ السلام کو یہ حکم دے کر بھیجا کہ جنت کو اور اہل جنت کے لیے جو کچھ میں نے اس میں تیار کر رکھا ہے اس کو دیکھ کر آؤ چنانچہ جب وہ جنت دیکھ کر واپس ہوئے تو کہا تیری عزت کی قسم تیرا جو بندہ اس کے بارے میں سنے گا وہ ضرور اس میں داخل ہوگا پھر اللہ تعالی کے حکم سے جنت کو ناگوار چیزوں سے گھیر دیا گیا اللہ تعالی نے جبریل کو دوبارہ جا کر دیکھنے کا حکم دیا جبکہ اسے ناپسندیدہ چیزوں سے گھیرا جا چکا تھا جبریل علیہ السلام نے واپس آ کر کہا تیری عزت کی قسم مجھے اندیشہ ہے کہ اس میں کوئی داخل نہ ہو سکے گا پھر اللہ تعالی نے فرمایا جہنم اور اہل جہنم کے لیے میں نے جو کچھ تیار کر رکھا ہے اس کو جا کر دیکھو جبریل آئے اور دیکھا کہ اس کا ایک حصہ دوسرے حصے پر چڑھا جاتا ہے لوٹ کر آئے اور باری تعالی سے ارز کیا تیری عزت کی قسم اس کا حال جو سنے گا اس میں داخل نہیں ہوگا پھر اللہ تعالی کے حکم سے اس کو نفسانی خواہشات سے گھیر دیا گیا اللہ تعالی نے فرمایا پھر جا کر دیکھو اب دیکھا تو اسے شہوات سے گھیرا جا چکا تھا لوٹ کر آئے اور کہا تیری عزت کی قسم مجھے اندیشہ ہے کہ اس سے کوئی نجات نہ پا سکے گا امام ترمیزی نے فرمایا کہ یہ حدیث حسن شہی ہے نمبر پچیس اندیشہِ کفر نفسانی خواہشات کے پیچھے چلنے والے کے بارے میں اسلام سے لا شعوری طور پر نکل جانے کا اندیشہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ثابت ہے تم میں سے کوئی اس وقت تک مؤمن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی خواہش میرے لائے ہوئے دین کے تابع نہ ہو جائے اور صحیح حدیث میں یہ بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے تمہارے بارے میں جس چیز کا سب سے زیادہ ڈر ہے وہ تمہارے پیٹ اور شرمگاہ کی بہکا دینے والی شہوتیں اور نفسانی خواہشات کی گمراہ کن باتیں ہیں نمبر چھے بیس موجبِ حلاکت نفسانی خواہشات کے پیچھے چلنا موجبِ حلاکت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے تین چیزیں باعثِ نجات ہیں اور تین چیزیں باعثِ حلاکت نجات دینے والی پہلی چیز کھلے اور چھپے اللہ کا تقوی ہے دوسری چیز خوشی اور ناراضی ہر حال میں حق گوئی ہے تیسری چیز فقیری اور امیری ہر حال میں میانہ روی ہے اور حلاک کرنے والی پہلی چیز وہ نفسانی خواہش ہے جس کی اتباع کی جائے دوسری چیز وہ بخل ہے جس کی بات مانی جائے اور تیسری چیز آدمی کی خود پسندی ہے نمبر ستائیس بائے سے فتح و زفر نفسانی خواہش کی مخالفت کرنے سے بندہ اپنے جسم اور دل و زبان میں قوت پاتا ہے باز سلف کا قول ہے کہ اپنی خواہش پر غلبہ حاصل کرنے والا اس سے بھی زیادہ طاقتور ہے جو تنہا کسی ملک کو فتح کرتا ہے صحیح حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے پہلوان وہ نہیں جو کسی کو پچھاڑ دے بلکہ پہلوان قابو پالے آدمی جب جب اپنی خواہش کی مخالفت کرتا ہے اپنی قوت میں برابر اضافہ کرتا جاتا ہے نمبر اٹھائیس اخلاق و مروت اپنی خواہش کے خلاف چلنے والا سب سے زیادہ بامروت انسان ہوتا ہے معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں خواہشات کو چھوڑ دینا اور ہواہ نفس کی بات نہ ماننا یہی مروت ہے خواہشات کے پیچھے چلنا مروت کو بیمار کر دیتا ہے اور اس کی مخالفت مروت کو افاقہ عطا کرتی ہے اور شفا دیتی ہے نمبر انتیس اقل اور خواہش کی جنگ ہر دن خواہش اور اقل باہم دست و گریبہ ہوتے ہیں جو جیت چاہتا ہے شکست خردہ کو بھگا دیتا ہے اور خود حکومت و تصرف کرتا ہے ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں آدمی جب صبح کرتا ہے اس کی اقل اور خواہش اکٹھا ہوتی ہے اگر اس کی اقل خواہش کے تابع ہو گئی تو وہ ایک برا دن ہوتا ہے اور اگر خواہش اقل کے تابع ہو گئی تو وہ ایک اچھا دن ہوتا ہے غلطی کا امکان نمبر تیس اللہ تعالی نے خطا اور اتباع ہوا یعنی غلطی اور خواہش کی پیروی کو ایک دوسرے کا ساتھی بنایا ہے اسی طرح درستی اور خواہش کی مخالفت کو ایک دوسرے کا ساتھی بنایا ہے جیسا کہ بعض سلف کا قول ہے جب تمہیں دو باتوں میں شبہ ہو جائے کہ زیادہ سخت کون ہے تو جو تمہاری خواہش کے قریب ہو اس کی مخالفت کرو کیونکہ خواہش کے پیچھے چلنے ہی میں غلطی کا زیادہ امکان ہے نمبر اکتیس بیماری اور علاج خواہش بیماری ہے اور اس کا علاج اس کی مخالفت ہے کسی عارف کا قول ہے اگر تم چاہو تو تم کو تمہارا مرض بتا دوں اور اگر چاہو تو اس کی دوا بھی بتا دوں نفسانی خواہش تمہارا مرض ہے اس کو چھوڑ دینا اور اس کی مخالفت کرنا اس کی دوا ہے بشر حافی فرماتے ہیں ساری بلائیں نفسانی خواہشات کی بنا پر ہیں اور سارا علاج اس کی مخالفت میں ہے نمبر بتیس جہاد خواہشات سے جہاد اگر جہاد کفار سے بڑھ کر نہیں تو اس سے کم تر بھی نہیں ہے ایک شخص نے حسن بسری سے کہا اے ابو سعید کون سا جہاد افضل ہے فرمایا خواہشات نفسانی سے جہاد کرنا شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں نفس اور خواہش سے جہاد کفار و منافقین سے جہاد کی بنیاد ہے کیونکہ ان سے اس وقت تک کوئی جہاد نہیں کر سکتا جب تک کہ ان کی طرف نکلنے کے لیے اپنے نفس اور خواہش سے جہاد نہ کرے نمبر تیتیس مرض بڑھتا گیا خواہش بیماری کو بڑھا دینے والی چیز ہے اور اس کی مخالفت پرہیز ہے ایسا شخص جو مرض بڑھانے والی چیز کا استعمال کرے اور پرہیز سے دور رہے اس کے انجام کے بارے میں خطرہ یہی ہے کہ بیماری اسے دبوچ لے گی نمبر چونتیس محرومی وہ بے توفیقی خواہشات کی اتباع سے توفیق کے دروازے بند ہو جاتے ہیں اور محرومی کے دروازے کھل جاتے ہیں آپ دیکھیں گے کہ ایسے لوگ اپنی زبان سے کہتے رہتے ہیں کہ اگر اللہ نے توفیق دی تو ایسا اور ایسا کر گزریں مگر خواہشات کی اتباع کر کے انہوں نے اپنے لیے توفیق کے راستے مسدود کر لیے ہیں فضیل ابن عیاز کا قول ہے جس شخص پر شہوت اور خواہش غالب آجاتی ہے توفیق اس سے منقطع ہو جاتی ہے کسی عالم کا قول ہے کہ کفر چار چیزوں میں ہے غزب شہوت لالچ اور خوف میں پھر فرمایا کہ دو کو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ایک شخص غصے میں آیا اور اس نے اپنی ماں کو قتل کر ڈالا دوسرا شخص مبتلہ عشق ہو کر نصرانی ہو گیا نمبر پینتیس فسادِ اقل و خرد جو آدمی اپنی خواہشات کو ترجیح دیتا ہے اس کی اقل فاسد اور رائے بگڑ جاتی ہے اس لیے کہ اپنی اقل کے معاملے میں اس نے اللہ کی خیانت کی تو اللہ نے اس کی اقل کو فاسد کر دیا تمام امور میں اللہ کی سنت یہی ہے کہ جو کوئی اس میں خیانت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے فاسد کر دیتا ہے اور بگاڑ دیتا ہے قبر و آخرت کی تنگی نمبر چھتیس جو اپنی خواہشات کی تکمیل میں اپنے نفس پر کشادگی کرتا ہے تو اس پر قبر اور آخرت میں تنگی ہوگی اس کے برخلاف جو نفس کی مخالفت کرے اس پر تنگی کرتا ہے اور اس کی قبر اور آخرت میں اس پر فراخی ہوگی اللہ تعالیٰ نے اپنے اس فرمان میں اسی طرف اشارہ کیا ہے وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِیرًا سورة الدہر آیہ نمبر بارہ اور انہیں ان کے سبر کے بدلے جنت اور ریشمی لباس ستا فرمائے چونکہ سبر جو کہ خواہشات سے نفس کو روکنے کا نام ہے اس میں خردراپن اور تنگی ہے اس لیے بدلے میں نرم و گداز ریشم اور جنت کی وسطتا فرمائی ابو سلیمان دارانی رحمہ اللہ نے اس آیت کی تفسیر میں فرمایا شہوتوں سے سبر کرنے پر یہ بدلاتا فرمایا نمبر سینٹیس رکاوٹ نفسانی خواہشات قیامت کے دن نجات یافتہ بندوں کے ساتھ اٹھ کر دوڑنے سے رکاوٹ بن جائیں گے جس طرح دنیا میں ان کا ساتھ دینے میں رکاوٹ بنے ہوئے ہیں محمد ابن ابی الورد کا قول ہے کہ اللہ تعالی نے ایک دن ایسا بنایا ہے جس کی مسئبت سے خواہشات کے پیچھے چلنے والا نجات نہیں پا سکتا قیامت کے دن جو شخص سب سے دیر سے اٹھے گا وہ شہوتوں کا پٹخا ہوا ہوگا عقلیں جب طلب کے میدان میں دوڑتی ہیں تو سب سے زیادہ حصے کے مستحق وہ ہوتی ہے جس کے پاس سب سے زیادہ صبر ہو عقل مادن ہے اور فکر اس مادن سے خزانے نکالنے کا عالی ہے نمبر اٹھیس ازائم کی پستی خواہشات کی غلامی ازائم کی پستی اور کمزوری کا سبب ہے اور اس کی مخالفت ازائم کو مضبوطی اور طاقت عطا کرتی ہے عزم وہ سواری ہے جس کے ذریعے بندہ اللہ اور آخرت کی طرف سفر کرتا ہے اگر سواری خراب ہو جائے تو مسافر کی منزل بہت دور ہو جاتی ہے یحیاء بن معاذ سے دریافت کیا گیا عزم کے اعتبار سے صحیح ترین انسان کون ہے فرمایا وہ جو اپنی خواہشات پر غالب آ جائے نمبر انتالیس بدترین سواری خواہش پرست کی مثال اس گھڑ سوار کسی ہے جس کا گھڑا نہایت تیز رفتار بے قابو سرکش اور بے لگام ہو دوڑنے کے دوران اپنے سوار کو پٹک دے یا کسی ہلاکت کے مقام پر پہنچا دے ایک عارف کا کلام ہے جنت کو پہنچانے والی سب سے تیز رفتار سواری دنیا سے بے رغبتی ہے اور جہنم تک پہنچانے والی سب سے تیز رفتار سواری خواہشات کی محبت ہے خواہشات کا سوار ہلاکتوں کی وادی میں نہایت تیزی کے ساتھ پہنچ جائے گا ایک دوسرے عارف کا کلام ہے کہ سب سے زیادہ صاحب شرف وہ عالم ہے جو اپنے دین کی حفاظت کے لیے دنیا سے بھاگے اور خواہشات کے پیچھے چلنا اس کے لیے دشوار ہو عطا فرماتے ہیں جس کی خواہش اس کی عقل پر اور بے قراری اس کے صبر پر غالب آ جائے وہ رسوا ہو جائے گا نمبر چالیس توحید کی زد توحید اور نفسانی خواہش کا اتباع ایک دوسرے کی زد ہیں نفسانی خواہش ایک بت ہے اور ہر خواہش پرست کے دل میں اس کی خواہش کے مطابق بت موجود ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں کو اسی لیے بھیجا کہ وہ بتوں کو توڑے اور ایک اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کا غلغلہ بلند کریں اللہ تعالیٰ کا یہ مقصود ہرگز نہیں کہ جسمانی اور ظاہری بتوں کو توڑ دیا جائے اور دلوں کے بتوں کو چھوڑ دیا جائے بلکہ دلوں کا بت ہی سب سے پہلے توڑنا ہے حسن ابن علی متوعہ کا قول ہے ہر انسان کا بت اس کی نفسانی خواہش ہے جس نے خواہشات کی مخالفت کر کے اس بت کو توڑ دیا وہی جوان کہلانے کا مستحق ہے ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے اپنی قوم سے جو بات کہی تھی ذرا اس پر غور کرو فرمایا مَا هَذِهِ التَّمَثِيرُ الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عَاقِفُونَ سورة الانبیاء آیہ نمبر باون یہ مورتیاں کیا ہیں جن کے تم مجاور بنے بیٹھے ہو ان کی بات ان بتوں پر کس قدر فٹ آتی ہے جنہیں خواہشات کی شکل میں انسان دل میں بٹھائے ہوتا ہے ان میں منہمک رہتا ہے اور اللہ کو چھوڑ کر ان کی پرستش کرتا ہے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَاهَهُ هَوَاهُ أَفَأَنْتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا اَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ اِنْهُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَامِ بَلْهُمْ أَضَلُّ سَبِيلًا سورة الفرقان آیہ نمبر تیرتالیس اور چمالیس کیا آپ نے اسے بھی دیکھا جو اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنائے ہوئے ہیں کیا آپ اس کے ذمہ دار ہو سکتے ہیں کیا آپ اسی خیال میں ہیں کہ ان میں سے اکثر سنتے یا سمجھتے ہیں وہ تو نیرے چوپائوں جیسے ہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ بٹکے ہوئے نمبر اکتالیس بیماریوں کی جڑ خواہش کی مخالفت سے دل اور بدن کی بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں جہاں تک دل کی بیماریوں کا معاملہ ہے تو وہ ساری کی ساری خواہش پرستی ہی کا نتیجہ ہوتی ہیں اور اگر آپ تحقیق کریں تو معلوم ہوگا کہ بیشتر جسمانی بیماریوں کی وجہ بھی یہی ہوتی ہے کہ کسی چیز کے چھوڑ دینے کے عقلی فیصلے پر خواہش نفس کو ترجیح دی جاتی ہے نمبر بیالیس عداوتوں کی بنیاد لوگوں کی آپسی عداوت اور شر و حسد کی بنیاد خواہش پرستی ہے جو شخص خواہش پرستی سے دور ہوتا ہے وہ اپنے قلب و جگر اور جسم و آزا کو راحت پہنچاتا ہے خود بھی آرام میں ہوتا ہے اور دوسروں کو بھی اس سے آرام ہوتا ہے ابو بکر وراکھ کا قول ہے جب خواہش غالب آجاتی ہے دل کو تاریک کر دیتی ہے جب دل تاریک ہوتا ہے تو سینہ تنگ ہو جاتا ہے جب سینہ تنگ ہو جاتا ہے اخلاق برے ہو جاتے ہیں جب اخلاق برے ہو جاتے ہیں تو مخلوق اسے ناپسند کرنے لگتی ہے اور وہ بھی دوسروں کو ناپسند کرنے لگتا ہے اور جب نوبت اس باہمی بغض و عداوت تک پہنچ جاتی ہے تو اس کے نتیجے میں انتہائی شر و فساد اور ترک حقوق وغیرہ پیدا ہوتا ہے نمبر تیر تالیس ایک ہی فاتح ہے اللہ تعالی نے انسان میں دو قوتیں پیدا فرمائی ہیں ایک خواہش اور دوسری عقل ان دونوں میں سے جب ایک قوت نمائع ہوتی ہے تو دوسری قوت چھپ جاتی ہے ابو علی ثقفی کا قول ہے جس پر خواہش کا غلبہ ہوتا ہے اس کی عقل چھپ جاتی ہے بھلا اس کا انجام کیا ہوگا جس کی عقل غائب ہو اور بے عقلی ظاہر ہو علی بن سہل کا قول ہے عقل اور خواہش باہم لڑتے ہیں توفیق عقل کے ساتھ ہوتی ہے اور محرومی خواہش کے ساتھ نفس ان دونوں کے بیچ ہوتی ہے ان میں سے جس کی فتح ہوتی ہے نفس اسی کے ساتھ ہو جاتی ہے نمبر چوالیس شیطان کا ہتھیار اللہ تعالی نے دل کو آزا کا بادشاہ بنایا ہے اور اپنی محبت و معریفت اور عبودیت کا مادن قرار دیا ہے اور دو بادشاہوں دو لشکروں دو مددگاروں اور دو ہتھیاروں سے اس کی آزمائش فرمائی ہے حق و ہدایت اور زہد و تقوی ایک بادشاہ ہے جس کے مددگار ملائکہ ہیں جس کا لشکر و ہتھیار صدق و اخلاص اور خواہشات سے دوری ہے باطل دوسرا بادشاہ ہے شیاطین اس کے مددگار ہیں اس کا لشکر و ہتھیار خواہشات کی اتباع ہے نفس ان دونوں لشکروں کے درمیان کھڑا ہوتا ہے دل پر باطل کے لشکروں کا حملہ اسی کی جانب اور اسی کی سرحد سے ہوتا ہے نفس دل کو مدہوش کر کے اس کے خلاف اس کے دشمنوں سے مل جاتا ہے نفس ہی دل کے دشمنوں کو ہتھیار اور سامان رسد پہنچاتا ہے اور قلعے کا دروازہ ان کے لئے کھول دیتا ہے چنانچہ دل بے سہارا ہو جاتا ہے اور باطل کی فتح ہو جاتی ہے سب سے بڑا دشمن نمبر پیتالیس انسان کا سب سے بڑا دشمن اس کا شیطان اور خود اس کی اپنی خواہش ہے اور اس کا سب سے بڑا دوست اس کی عقل اور اس کا فرشتہ ہے جب انسان اپنے خواہش کی پیروی کرتا ہے اور ہوائے نفس کا اسیر ہو جاتا ہے اور اپنے دشمن کو خوش ہونے کا موقع دیتا ہے تو اس کا دوست اور محبوب اس بات کو نہ پسند کرتا ہے یہی وہ چیز ہے جس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پناہ مانگا کرتے تھے آپ فرماتے اللہم انی اعوذ بک من جہد البلائی ودرک شقائی وسوء القضائی وشماتت الاعدائی اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں سخت بلا سے اور بدبختی آنے سے اور بری قضا سے اور دشمنوں کی خوشی سے نمبر چھےالیس آغاز و انجام ہر انسان کا ایک آغاز اور ایک انجام ہوتا ہے جس کا آغاز خواہش کی اتباع سے ہوگا اس کا انجام ذلت و حقارت محرومی اور بلائیں ہوں گی جس قدر وہ اپنی خواہش کے پیچھے چلے گا اسی قدر دلی عذاب میں مبتلا رہے گا کسی بھی بدحال شخص پر آپ غور کریں گے تو معلوم ہوگا کہ اس کا آغاز یہ تھا کہ وہ اپنی خواہشات کے پیچھے چلتا رہا اور اپنی عقل پر اسے ترجیح دیتا رہا اس کے برخلاف جس شخص کی ابتداء اپنی خواہشات کی مخالفت اور اپنی سوج بوجھ کی اطاعت سے ہوگی اس کا انجام ذلت و شرف جاہو اقتدار اور مال و دولت ہوگا لوگوں کے نزدیک بھی اور اللہ کے نزدیک بھی ہر جگہ اس کا ایک مقام ہوگا ابو علی دقاق کا قول ہے کہ جو اپنی جوانی میں اپنی خواہشات پر قابو رکھتا ہے بڑھاپے میں تطا فرماتا ہے محلب ابن ابی صفرہ سے پوچھا گیا کہ آپ اس مقام پر کس طرح پہنچے فرمایا ہوش و خرد کی اطاعت کر کے اور خواہشات کی نافرمانی کر کے یہ تو دنیا کا آغاز و انجام ہے آخرت کا بھی یہی معاملہ ہے کہ خواہش کی مخالفت کرنے والوں کے لیے اللہ نے جنت بنائی ہے اور اس کے پیچھے چلنے والوں کے لیے جہنم تیار کر رکھی ہے نمبر سینتالیس پاؤں کی بیڑیاں نفسانی خواہشات دل کی غلامی گلے کا توق اور پاؤں کی بیڑیاں ہیں خواہش پرست ہر بد کردار کا غلام ہوتا ہے لیکن خواہش کی مخالفت کرتے ہی اس کی غلامی سے نکل کر آزاد ہو جاتا ہے گلے کا توق اور پاؤں کی بیڑیاں نکال پھینکتا ہے نمبر اٹھالیس لید کے بدلے موٹی خواہش کی مخالفت بندے کو اس مقام پر لاکر کھڑا کرتی ہے کہ اگر وہ اللہ کے نام کی قسم کھالے تو اللہ تعالی اس کی قسم پوری فرماتا ہے خواہشات کی جتنی لذت سے وہ محروم رہتا ہے اس سے کئی گناہ زیادہ اللہ تعالی اس کی ضروریات کی تکمیل کرتا ہے اس کی مثال اس شخص کسی ہے جس نے جانور کی لید سے اعراض کیا تو اس کے بدلے اسے موٹی سے نواز آ گیا خواہش پرست اپنی خواہشات سے جتنی لذت نہیں پاتا اس سے کہیں زیادہ دنیاوی اور اخروی مسئلہتیں اور زندگی کی خوشگواریاں فوت کر دیتا ہے یوسف علیہ السلام نے جب اپنے آپ کو حرام سے بچایا تو قید سے نکلنے کے بعد ان کا دست و زبان اور نفس و قدم جس قدر آزاد تھا غور کرنے کی چیز ہے عبد الرحمن بن مہدی فرماتے ہیں کہ میں نے سفیان ثوری رحمہ اللہ کو خواب میں دیکھا میں نے ان سے کہا اللہ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا انہوں نے کہا جو ہی مجھے لہد میں رکھا گیا مجھے اللہ تبارک تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہونا پڑا اللہ تعالیٰ نے میرا حلقہ حساب لیا پھر جنت کے طرف لے جانے کا حکم فرمایا ایک دن جب کہ میں جنت کے درختوں اور نہروں کے درمیان گھوم رہا تھا نہ کوئی آہٹ تھی نہ کوئی حرکت اچانک میں نے ایک شخص کو سنا جو میرا نام لے کر پکار رہا تھا سفیان ابن سعید تمہیں وہ دن یاد ہے جہ تم نے اپنی خواہش کے خلاف اللہ تعالیٰ کے حکم کو ترجیح دی تھی میں نے کہا ہاں اللہ کی قسم پھر ہر طرف سے مجھ پر پھول برس نی لگے نمبر انچاس مقام عزت خواہش کی مخالفت دنیا و آخرت کے شرف کا باعث اور ظاہر و باطن کی عزت کا موجب ہے اور اس کی موافقت دنیا و آخرت کی پستی اور ظاہر و باطن کی زلط کا باعث ہے جب قیامت کے دن اللہ تعالی تمام انسانوں کو ایک ہموار زمین پر گٹھاک فرمائے گا تو ایک پکارنے والا پکارے گا آج محشر والوں کو معلوم ہو جائے گا کہ عزت والا کون ہے متقی کھڑے ہو جائیں چنانچہ وہ سب مقام عزت کی طرف چل پڑیں گے خواہشات کی اتباع کرنے والے سروں کو جھکائے ہوئے خواہشات کی گرمی اس کے پسینے اور اس کی تکلیفوں میں پریشان ہوں گے جبکہ متقی عرش کے سائے میں ہوں گے اگر آپ ان سات لوگوں کے بارے میں غور کریں جنہ اللہ تعالی اس دن عرش کا سائے نصیب فرمائے گا جب اس کے سائے کے سوا کوئی دوسرا سائے نہ ہوگا تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ان کو عرش کا سائے خواہشات کی مخالفت کی بنا پر حاصل ہوا ہے ایک حاکم جو مضبوط اقتدار اور مستحکم سلطنت کا مالک ہو اپنی خواہشات کی مخالفت کی بغیر عدل نہیں کر سکتا ایک جوان خواہشات کی مخالفت کی بغیر اپنی جوانی کے جذبات پر عبادت الہی کو ترجیح نہیں دے سکتا ایک مسلمان لذت گاہوں کی طرف جانے پر آمادہ کرنے والی خواہشات کی مخالفت کی بغیر اپنا دل سکتا ایک مرد اپنی خواہشات کی مخالفت کے بغیر کسی خوبصورت اور صاحب منصب عورت کے بلانے پر اللہ عزو و جل سے ڈر کر اسے نہیں چھوڑ سکتا ایک مسلمان اپنی خواہشات کی مخالفت کر کے ہی تنہائی میں اللہ کو یاد کرتا ہے اور اللہ کے خوف سے اس کی آنکھوں میں سے آنسو بہ نکلتے ہیں یہ سب کچھ خواہشات کی مخالفت کی بنا پر ہی ہو سکتا ہے لہذا ایسے لوگوں پر قیامت کے دن کی گرمی شدت اور پسینے کا کوئی اثر نہ ہوگا اس کے برعکس خواہش پرست انتہائی گرمی اور پسینے میں شرابور امارہ کی خواہشات سے اپنی پناہ میں رکھے اور ہماری خواہشات کو اپنی محبت و رضا کے تابع بنا دے وہ ہر چیز پر قادر ہے اور وہی دعائیں سنتا ہے والحمدللہ رب العالمین وصل اللہ على نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم